محکمہ صحت کے حکام نے حکومت پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ ملک میں فصلوں کو ٹڈڈی دل سے بچانے کے لیے ایک لاکھ چینی بطخیں لانے کا منصوبہ شاید ٹڈڈی دل کا خاتمہ تو کر دے لیکن اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ چینی بطخیں اپنے ساتھ کرونا وائرس بھی لے آئیں گی جو کہ انسانی آبادی کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے فصلوں کو نقصان پنچانے والی ٹڈڈیوں کے ملک گیر حملے سے نمٹنے کے لیے چین سے ایک لاکھ بطخیں پاکستان منگوانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ چین میں بھی ٹڈڈی دل پر قابو پانے کا یہی طریقہ کامیاب ہوا ہے چین کے ذریعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بطخ روزانہ دو سو سے زیادہ ٹڈیاں کھا سکتی ہے اور یہ ٹڈڈی دل کے خاتمے کے لیے استعمال کی جانے والی عدویات سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں پاکستان نے رواما کے آگاز میں ٹڈڈی دل کے حملے کے حوالے سے ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ملک میں دو دہائیوں میں ہونے والا بدترین حملہ ہے پاکستان کی جانب سے مشفرہ اور مدد مانگنے پر چینی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ماہرین کی ایک ٹیم جلد پاکستان بھیجے گی جو ٹڈی دل کے خاتمے کا پروگرام بنائے گی تاہم معلوم ہوا ہے کہ محکمہ صحت کے سینر حکام نے حکومت پاکستان کو چین سے بطخوں کے ساتھ کرونا وائرس کی آمد کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے مشفرہ دیا ہے کہ اس تجویز پر عمل درامت سے پرہیز کیا جائے کیونکہ یہ پاکستانی آبادی کے کرونا وائرس کے موں میں دکھیلنے والی بات ہوگی دوسری طرف محکمہ ذرات کے سینر افسران نے چینی حکام کا موقف آگے بڑھاتے ہوئے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ چین سے کم آز کم ایک لاکھ بطخیں فوری طور پر پاکستان منگوائی جائیں تاکہ انہیں ملک کے چار اصوبوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لئے استعمال کیا جا سکے پاکستانی محکمہ ذرات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بطخیں ٹڈی دل کے خاتمے کے لئے حیاتی ہتھیار ہے اور جہاں مرگیاں دن میں ستر ٹڈیاں کھا سکتی ہیں وہیں بطخوں کی خوراک ان سے تین گناہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ دن میں دو سو سے بھی زیادہ ٹڈیاں کھا جاتی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ بطخیں گروپ کی شکل میں رہنا پسند کرتی ہیں اس لئے انہیں مرگیوں کے نسبت سنبھالنا بھی آسان ہے پاکستان کے محکمہ ذرات سے منسلک سینئر افسران نے حکومت کو اگاہ کیا ہے کہ چین کے پاکستانی سرحل سے منسلک مسلم اکسریتی صوبے سنگ کیونگ میں بھی حکام نے بطخوں کی بندت سے ٹڈی دل کا کامیابی سے خاتمہ کیا اور پاکستان منگوائی جانے والی بطخیں بھی صوبے سنگ کیونگ سے ہی آئیں گی منصوبے کے مطابق ان بطخوں کو سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے ٹڈی دل سے متاثرہ علاقہ میں بھیجا جائے گا یاد رہے کہ چین کی حکومت نے زی جانگ نامی صوبے سے سنگ کیونگ نامی صوبے میں سن دوہزار میں تب تیس ہزار بطخیں بھیجی تھی جب وہاں ٹڈی دل نے بڑا حملہ کر دیا تھا اور انہوں نے اس حملے پر بڑی کامیابی سے قابل پا لیا تھا اقوام متحدہ کے مطابق حال ہی ساؤتیشیا میں ٹڈیوں کے حملوں میں اضافہ کی وجہ سن دوہزار اٹھارہ انیس کے سیزن میں انہیں افسائش کے لیے موضنتری موسم کا ملنا ہے یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کے تین صوبے ٹڈی دل کے حملوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں بڑے بیمانے پر فصلیں تباہ کر دی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا